جوکس اب بیان کیجئے گا جو اس وقت صورتحال ہے جس سے پوری قوم گزر رہی ہے یہ عذاب ہے فتنے کا دور ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اردگرد اس وقت اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری عذاب کے اندر مفتلا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب اس کے لیے اصل میں جو قرآن مجید میں عذاب کا قانون بیان کیا گیا ہے اس کو چند باطل میں سمجھ لیجئے نمبر ایک یہ کہ بنیادی طور پر یہ دنیا جو ہے یہ دارالعذاب نہیں ہے بلکہ دارالامتحان ہے اور اس کا جو بدلہ ملے گا جاہے وہ جزا کی شکل میں ہو اور چاہے سزا کی وہ آخرت میں ملے گا البتہ قوموں کا معاملہ جو ہے وہ دنیا میں پیہ کیا جاتا ہے قیامت کے جن انفرابی حساب ہوگا ہر شخص کا قوموں کا حساب جو ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے بس پر اس میں سب سے بڑا عذاب ان لوگوں پر آتا رہا ہے جن کی طرف علام رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے بحثیت مجموعی رسولوں کو ریجیکٹ کر دیا ان کو ماننے سے انکار کیا وہ قومیں ہلاک کر دی گئے دوسرا عذاب آتا ہے امتِ مسلموں پر جو لوگ مسلمان ہوں اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت ان کے پاس ہو لیکن وہ اپنے عمل سے بجائے اس کے کہ اللہ کی صحیح نمائندگی کرے بس رپیزنٹ کرے اللہ کو اور اس قدیم کو تو اس پر دنیا میں عذاب آتا ہے استعبائی طور پر یہ استعبائی عذاب جو آتا ہے ایک تو ہوتا ہے ذلت اور مسکلت کی شکل میں زرمت علیہم الزلت والبسکرہ ان پر کمزوری اور کم حمتی مسلط کر دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر وقتل فا وقتل اور جو خون اور آگ کی بارشیں ہوتی ہیں اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم سے پہلے امتِ مسلمہ تھی بنی اسرائیل حضرتِ موسیٰ کے ماننے والے اور کتاب تورات کے ماننے والے اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک وہی شریعت تھی اور حضور کے آنے تک بھی بلکے وہی شریعت تھی اب آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے جب تو اپنی کتاب اور شریعت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں انعامات سے نرازا حضرتِ دعول السلیمان کی سلطنت بڑی عظیم قائم ہوئی بعد میں ایک وقت پر برکا بھی سلطنت قائم ہوئی لیکن جب انہوں نے دین کے مغاوت کی دین کی تعلیمات کو پسے پوچھڑا اور وہ جو ہے توہید کو چھوڑ کر مجھ سے کانا اوہاں میں مطلع ہوئے اقلاقی زوال میں آئے تو پھر ان پر جو عذاب آئے ہیں وہ ایک عذاب کو میں نے بتا رہا ہے اور دوسرا اللہ کا غضب جو آیا ہے اب وہ ہسٹری میں نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے سارا گاؤن آف سیریا ایسیریا کے ذریعے سے یہونیوں کا قتل عام ہوا ہے اسرائیل سلطنت کا اس کے بعد چھتی سنی قبل مسیح میں جو نیبو کا نظر آف میمیلونیا تھا اس نے محسیکر کیا یروشنم میں ایک ایک بچہ قتل کیا گیا اور حضرتِ سلیمان کا بنایا ہوا جو ٹیمپل تھا بلکہ ہم تو اسے مسجد کہیں گے وہ گرا دیا گیا اس کے بعد پھر وہ مقامی پاور انہوں نے توبہ کی حضرتِ عزیر علیہ السلام کی دعوت کے انہوں نے قبول کیا توبہ کیا اپنے عمل درست کیے عقائد درست کیے پھر اللہ کے رحمت آئی مقامی تفضلت قائم ہوئی دوبارہ پھر زوان آیا ہے ان پر اخلاقی بھی دینی بھی بزمی بھی تو پہلے جو ہے گریکس کے پاؤں تلے روزے گئے اس کے بعد جو ہے جو رومنس کے جن کی غلام بنے جو ہے وہ سیونٹی ایڈی میں ہوا ہے حضرتِ مسیح علیہ السلام کے رفض حمادی کے کوئی چالیس برسمات جب ٹائٹس رومنس جنرل نے دوبارہ برماد کیا یروشنم کو اور جو دوسرا ٹیمپر بنا لیا گیا تھا اس کو بھی اس نے گرا دیا وہ گرا پڑا ہے سیکنڈ ٹیمپر آج تک اور یہ ستر عیسی سے لے کر انیس سو ستنہ تک یہ قوم جو ہے ساڑھے اٹھارہ سو برس کے قریب یہ نائس پورا میں رہی ہے یہ فلسطین سے نکار دی جائی اور یہ پوری دنیا میں سکیٹر ہو گئے جہاں بھی نسی کا سنگ سبایا بات جلے گئے اس کے بعد سے ایک دوسرا معاملہ اسی کے اوپر آپ تیاز کیجئے امت مسلمہ کے اوپر بھی دو آئے ہیں رائز کے اور دنیا کے اندر جو ہے مالا دستی کے دور خلافت راشتہ کے ساتھ جو ہے عرق پاور شروع ہوئی چھے سو برستک رہی ہے لیکن اس کے بعد زوال آیا پہلے نبو پہلے ہمیں کورو شیدرز کے ذریعے سے بہت بہت بڑی شکرت نے ہوئی دو سو برستک کورو شیدر جاری دہے اٹھاسی برستک یروشنم ہمارے ہاتھ سے نکلا رہا اچھا اس کے بعد جو ہے پھر جو بنگولینز کے ہاتھ ہو آیا تاتاریوں کے ہاتھ ہو ایک کروڑ کے قریب مسلمان قتل ہوا اگر چاہ یہ دوسری بات ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دو سنگیوں بعد وہ بنگولینز جو ہے ہی ایمان لے آئے تاتاری ہی ایمان لے آئے اور ایک سیکنڈ رائز مسلمان قتل ہوا انڈر نیدی شکرت اسی میں جو ہے ترکان تہموری کی حکومت تھی یہ جو تھی انڈیا میں ترکان سفی کی حکومت تھی مسرکنی ایران میں ترکان سنجوٹی تھے میڈلیش میں اور ترکان عثمانی آٹو مانس یہ جو ہے ترکی سے نکل کر کہاں سے کہاں پہنچے یہ آگوں والو میں اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے اوپر بھی یورپین کورنیلزم کا عذاب آیا اور اس کا پہلا سطلب اتھا تھا جبکہ اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوا ہے سپین سے اور پھر اس کے بعد سے ماسکرونی گامہ نے جو راستہ تلاش کر لیا تھا راول نکیپ آف گون ہوپ اس سے یورپین سلام ہمارا آیا ہے پورے اسلامی ملک کے اوپر ممارک پر یہ سارے جو تو ملائیہ اور یہ سارا انڈونیشیا جو آج ہے پھر اس کے بعد انڈیا اور اس کے بعد جو ہے یہ پروسس بڑھتا بڑھتا انیس سو چودہ میں پورا اسلامی ورڈ جو ہے پورا کا پورا سوائے آپ سعودی عرب یہ جو بھی نجد ہے اس کے سیرہ کو چھوڑ دے تو پوری امت مسلمان یہ یورپین کورنیلزم کے تحت تھی اب اس کے بعد اگر سے یورپین کورنیلزم براہ راست تو چلا گیا ہے واپس وہاں جب پر براہ راست نہیں ہے لیکن اسی کی ایکسٹینشن ہے اس وقت ایک نالیاتی ایک امپیریزم ہے جو آج دنیا کے اوپر اور ایک نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا پر گلومل بنانے کے لیے اس وقت جو ہے گریک کوئی اس میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کا جو گھٹ چوڑ ہو گیا ہے وہ آج اسلام کے اوپر مسلط ہے اور وہ اسلام کا نام بھی اور خاص طور پر اسلامی نظام کا ہی دنیا میں قائم ہوتا نہیں دیکھ سکتے اور انہوں نے بریکن اسماعیل اپنا بنانا ہے اور اس میں کرسٹین زائنس بھی ہے اور جوئیش زائنس بھی ہے اور ان کے ہاتھوں بہت بڑا عذاب ابھی آنے والا ہے جس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے عرب ورلڈ پر آئے گا جس کو کہ کہا گیا ہے آرمگے ڈان بائبل کی استناب میں اور حدیث کی استناب میں اس کی وجہ کیا ہے آج پوری دنیا میں اسلام مذہب کی حسنیت سے تو بہت ہے بہت پہلا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے نیفاستس گروئنگ ریلیجن از دی ورڈ اسلام لیکن دین اسلام ایک انٹ زمین پر نہیں ہے کہیں پر بھی وہ پولٹیک و سوشو اکنامک سسٹم نہیں ہے جو ہمارا خلافہ کے راستہ کا نظام تھا یہ ہے جس کی مثال اللہ نحن 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 نکہ